اور اگلی خبر سرابستی جنپت کے کونہ سے ہے آپ کو بتا دیں کہ سرابستی پولیس روج ہی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بینکوں کے باہر جا کر کے سرچہ بیوستہ کا جائجہ لیتی ہے بینکوں کے باہر جا کر کے سندگد لوگوں سے پوستاج کرتی ہے اراجک تتوں پر نجر رکھتی ہے اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اراجک تتوں کا چور چکوں کا جمعورہ بینک کے پاس میں لگا رہتا ہے جن کے اوپر پولیس کی نجر نہیں پڑتی ہے تو ایسا ہی ایک معاملہ آپ کو بتا دیں سرابستی جنپت کے کونہ باجار میں سینیما حال کے پاس میں آریا برت بینک ہے جہاں پر ایک تھگی کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ پہلی بار سامنے آیا ہے دو بار اس طریقے کا معاملہ اس بینک کے پاس سے سامنے آ چکا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کا خبر دکھائی تھی بلکل اسی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بلکل اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے وہی یوجنا بنا کر کے ایک تھگ نے ایک انپڑ بجرگ کو لوٹ لیا اس کے دس ہزار روپے تھگی کر کے وہ لے گیا جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ یہ سرابستی جنپت کے کونہ تھانا چھیتر کے لہرین پروہ گاؤں کے نیوازی بجرگ بیکتی ہیں جو اپنا دس ہزار روپے آریا برت بینک کی کونہ سینیما حال کے پاس میں جمع کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے وہی پر ان کو ایک تھگ مل گیا جس نے کہا میں بھی پیسہ جمع کرنے کے لئے آیا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو بینکوں کے پاس چورو چکے تھگ رہتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو اپنا سکار بناتے ہیں جو جھوڑا بغیرہ لے کر چلتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں تو ان بابا کو وہاں پر ایک تھگ مل گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی پیسہ جمع کرنے آیا ہوں میرے پاس ایک لاکھ روپیا ہے تو بابا بھی دس ہزار روپیا جمع کرنے آیا تھے اس کے بعد میں بابا سے اس نے کہا کہ میں آپ کا بھی ڈال بھر دیتا ہوں کتنا پیسہ ہے لاو میں گنتا ہوں بابا کا دس ہزار روپیا اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک رومال میں نوٹوں کی گڑی باندھ کر لائیا تھا کہنے کا مطلب اس رومال کے اندر صرف سادہ کاغذ تھا کچھ لفافے تھے اور اس نے ان بابا کو تھما دیا کہ میرا ایک لاکھ روپیا پکڑے رہیے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھ کے سب کے سامنے آنکھوں کے آگے سے اوجل ہو گیا وہاں سے وہ تھگ بھاگ گیا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ پہلی بار نہیں ہے دوسری بار ہے دو بار تین مہینے کے اندر اس طریقے کا کانڈ آریا برت بینگ کے پاس میں ہوا ہے پھر بھی پولیس جو ہے اس چور اچکے کو اس تھگ کو پکڑنے میں پوری طریقے سے ناکام ثابت دکھائی پڑ رہی ہے یہ کونہ تھانہ چھیتر کا ماملہ ہے جہاں پر آنکھوں میں دھول چھوک کر کے ایک بجرگ بیکتی کو تھگی کا شکار بنایا ہے ایک تھگ نے آپ کو بتا دیں کہ اس تھگ کا لگاتار جو ہے آریا برت بینگ کے پاس میں جمعوڑا رہتا ہے آپ گریٹ سرابستی چینل پر پچھلی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اسی طریقے سے اس نے تھگی کی تھی پیٹا جی کا گاؤں لہین پدوا تھانہ کیوں لگتا ہے آج آپ بینگ آئے تھے کون سے بینگ سرابستی گرامیڑ بنک جب سری ماہال پر ہو ٹھنے آر پیسہ نکالے رہا پیسہ نکالے رہا پیسہ نکالے رہا پیسہ نکالے رہا کے بعد اسپیس پیئے اور چیزا ہوجتے ہیں اور چیزا ہی چند کرنے کے لیے تو پینے وہ آپ کی ہاتھ فم لے لی سو؟ نسل کو یہاں بنیے پسی لیے اور چیزا ہوں وہ چیزا ہوں کیا ہے تو یہ کا لیہو ہے؟ یہ ہے جیہا ہے کیا ہاؤں ہے؟ یہ ہے جیہا ہے ہے کہ یہاں لیہے لیے لیے گنے یہ کہا ہے ہاں یہ کہا ہے ہاں یہ کہا ہے ہاں تک دیم کہا ہے گھر دیم کارا ہے